اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سی ریمڈی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے آپ کے بالوں کے سے ریلیٹڈ بال جو ہے وہ ہماری پرسنیلیٹی کا ایک بہت ہی زیادہ اہم حصہ ہے کیونکہ اگر ہمارے بال خوبصورت ہوں گے تو ہماری پرسنیلیٹی جو ہے وہ اور زیادہ اُبھر کے آئے گی اور اگر ہمارے بال بالکل بھی اچھے نہیں ہوں گے تو وہ ہماری پرسنیلیٹی کو ڈاؤن کر دیں گے تو جس طرح سے ہمیں اپنی چہرے کی سکن کے لیے کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ہاتھوں پیروں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمیں اپنے بالوں کی کیئر کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے بالوں کی کیئر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے بال جو ہے وہ بلکل جھاڑیوں جیسے بننا شروع ہو جائیں گے بال دو موئے ہو جائیں گے گرنا شروع ہو جائیں گے اور بال جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو جائیں گے تو آج اس و ویڈیو میں میں آپ کے لئے بالوں سے ریلیٹڈ ایک بہت اچھی سی امیزنگ سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس کو آپ نے بہت سیمپل سی انڈریڈینٹس کے ساتھ بنانا ہے تو جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے ارکے گلاب کوکونٹ آئل، ایلویرہ جیل اور کیسٹر آئل تو ان چیزوں کو یوز کر کے ہم اپنی ریمیڈی کو بنائیں گے کیسٹر آئل اور کوکونٹ آئل ہماری بالوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے ہمارے بالوں کو بہت زیادہ یہ پاور فل بناتا ہے کیسٹر آئل ہمارے بالوں کی روٹس کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے اور کوکونٹ آئل جو ہے وہ ہمارے بالوں کی گروت میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے ان کے ساتھ میں نے یہاں پہ یوز کیا ایلویرہ جیل جو کہ ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے تو چلیے ناظرین ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اس میں ہم باری باری ون بائی ون کر کے ان انگریڈینٹس کو ڈالتے جائیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے کوکونٹ آئل لے لیا ہے ون ٹی سپون اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیسٹر آئل لیا ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ کیسٹر آئل لے لیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ایلو ویرا جیل ٹو ٹی سپون ایلو ویرا جیل ڈال دیا ہے لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کروں گی ارکے گلاب تھوڑا سیسے آپ مکس کر لیں تینوں چیزوں کو اس کے بعد میں اس میں ارکے گلاب ایڈ کر دوں گی ٹی سپون میں اس میں ارکے گلاب ارکے گلاب ایڈ کر دوں گی اب آپ اسے اچھے طریقے سے ان چاروں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں آپ اسے مکس کر دیں تاکہ ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ کنسسٹنسی جو ہے وہ کریمی سی ایک بن جائے تو ہماری یہ ریمیڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کتنی اچھا ہے اسے ڈیلی اپلائے کریں آپ اپنے بالوں پہ اور تقریباً ایک گھنٹہ لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو نورملی شیمپو سے واش کر لیں آپ کے بال جو ہیں وہ دنوں میں سلکی اور بڑھنے لگ جائیں گے بالوں کو بڑھانے کا یہ بیسٹ طریقہ ہے اور جو بچیاں ہیں ان کے بال نہیں بڑھتے ان کے لیے بھی یہ ریمیڈی بیسٹ ہے تو ناظرین اگر آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز اچھی رکھتے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو ہستے مسکراتے رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ